ہمارا آج کا موضوع ہے تدوین میں مقدمہ نگاری مقدمہ نگاری یعنی مقدمہ مقدمہ کے اگر ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہراول کے آتے ہیں یعنی ایسا ہراول دستہ خاص طور پر کہا جاتا ہے لشکر سے پہلے ایک فوجی ٹکڑی جب بھی کہیں لشکر جا رہا ہوتا ہے تو اس لشکر سے پہلے ایک فوجی ٹکڑی آگے آگے جو چلتی ہے جو کہ راستہ دکھاتی ہے یعنی ایسا دستہ جو ہراول کے طور پر کام کر رہا ہو یعنی لغوی معنی ہے یہ یعنی آگے آگے ہونا شروع آغاز تمہید نالش دعویٰ تو آگے آگے آنے والا جب ہم اسطلاحی معنی اس کے دیکھتے ہیں تو کسی بھی مطم سے پہلے یا کسی بھی کتاب سے پہلے اس کا جو تعارفی مضمون لکھا جاتا ہے یا اس کے لئے کوئی وضاحتی متحریر سامنے آتی ہے جس میں مدون جو ہے وہ مطم کے بارے میں ضروری معلومات دیتا ہے اس میں مدون مطم کے نسخوں کا تعارف کراتا ہے اس کے ملنے یا برامت کرنے کا جو مقام ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کے زمانے کے حوالے سے رسم الخط کے حوالے سے کتابت کے حوالے سے کاتب یا دیگر ماخذ اس کے جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے مطن کے مصنف کا تعرف کراتا ہے اس کی دیگر تفصانیف کی کا تعرف کراتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی مدون تدوین کر رہا ہوتا ہے تو وہ مطن میں تبدیلی نہیں کر سکتا مطن میں اپنے طور پر کچھ نہیں کر لکھ سکتا لیکن اس کے بارے میں اپنی رائے جو ہے وہ مقدمہ میں دے سکتا ہے اس کی کوئی تفصیل وہ مقدمہ میں بیان کر سکتا ہے یعنی مقدمہ گو کہ سب سے پہلے آتا ہے یعنی ہراول دستے کے طور پر جیسے بات ہو رہی تھی لیکن اسے لکھا آخر میں جاتا ہے یعنی آخر میں تدوین کا عمل مکمل کرنے کے بعد اسے لکھا جاتا ہے اور یہ سرسرہ جو ہے پڑھنے والے کارئین جو ہوتے ہیں اس تدوین کے یا اس تحریر کے اس مطن کے ان کو سامنے رکھ کر ذہن میں رکھ کر یہ مقدمہ لکھا جاتا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مطن کے کتنے نسخے مجسرہ ہیں اور قوم سے نسخے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے متدد مختوتات میں سے مختب مختوتہ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے مقدمے کو آگے بڑھانے کے لئے مصنف کی طویل سوانے سے گریز کیا جاتا ہے طویل سوانے نہیں دی جاتی لیکن مقدمہ جو ہے اس میں اس تحریر کے بارے میں زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے جتنے ایڈیشن موجود ہوتے ہیں اگر کچھ پہلے شائع ہو چکے ہیں یا کوئی پہلے کہیں نہ کہیں سامنے آ چکے ہیں تو ان پر بھی بحث کی جاتی ہے یعنی یہ جو ہے یہ ابتدائی طور پر ایک تعارف ہوتا ہے تدوین مطن کے عمل میں مقدمہ اس لئے اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا مقصد کاری کو مطن سے اس طرح متعارف کرانا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت اہمیت اور مانویت کو سمجھ لے اور پھر اس سے پوری طرح کاری جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکے اس میں اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو مستشفقین نے سنسکرٹ کے متون جو خاص طور پر لکھے تھے اس میں مفصل مقدمے تحریر کیے تھے بالوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پوری ایک جرد مقدمے کی ہوتی تھی اور کئی جلدیں ہواشی کی بھی موجود ہوا کرتی تھی پوری ایک جلد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس وقت بھی ایک کتاب بڑی ویسے ہوں کئی کتاب ہیں لیکن ایک کمان تذکرہ اگر کون مختلف لیبریریو میں موجود ہے تاریخ کی کتاب تاریخ ابن خلدون تو تاریخ ابن خلدون سے پہلے ایک جلد اس کی جو ہے تاریخ ابن خلدون مختلف جلدوں پر مشتمل ہے تو اس سے پہلے ایک جلد جو ہے اس کا عنوان بغیدہ دیا گیا ہے مقدمہ ابن خلدون یعنی وہ اس تاریخ کا ایک مقدمہ ہے پھر ہم عدوی طور پر حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو دیکھتے ہیں بے شک یہ حالی کی شعری تخلیق کا ایک مقدمہ لکھا گیا تھا لیکن یہ اس قدر طویل اور اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ اسے الگ کتاب کے طور پر بھی شائع کیا گیا اور شائع کیا جا رہا ہے آج بھی اس طرح مقصد یہ ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی موجود ہیں جس میں مقدمہ جو ہے وہ طویل اور مکمل مباحث کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے یعنی اس میں بہت وقت مصنف اور تصنیف کے بارے میں کچھ معلومات ایسی ہوتی جو ناگزیر ہو جاتی ہیں جو اور کہیں درج نہیں ہو سکتی تو ان کو مقدمے میں درج کیا جاتا ہے مثلا جب مدونین نے دکنی مطون کو ترتیب دیا تو انہوں نے داخلی اور خارجی شواہد کے مدد سے ان عدیبوں کے حالات بھی مقدمے میں درج کر دیئے جو اس سے قبل معلوم نہیں تھے تو اس طرح یعنی قدیم جو کلمکار تھے ان کے حالات زندگی بھی ان کا پتا چلا اور ان کا طرز تحریر بھی وہ بھی ان کا بھی پتا چلا یعنی مطن کے انتخاب کے لئے یہی سبب کافی نہیں کہ اس کے مصنف کا قدیم زمانے سے تعلق ہے یہ سبب بھی کافی نہیں کہ کسی نے ابھی تک اس مطن کا تنقیدی ایڈیشن تیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے مطن کا عدبی یا لسانی اعتبار سے اہم ہونا ضروری ہے ایسی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو پچھلے پچھلی دو صدیوں میں خاص طور پر بار بار چھپ رہی ہیں لیکن ان میں چند ہی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں دوبارہ چھاپا جائے یعنی بار بار چھپنے والی کتابیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کچھ کتابیں ظاہر ہے کہ جو بار بار چھپتی ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی اہمیت جو ہے وہ خاص طور پر ہمارے سامنے اس لیے ہوتی ہے کہ اسے اس کی ضرورت اتنی پڑتی ہے کہ ایک دفعہ وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی جب بھی کوئی مدون کوئی بھی مطن کا کوئی نیا ایڈیشن تیار کرتا ہے اگر اس مطن پر پہلے بھی کام ہو چکا ہے تو ان کاموں یہ بھی بتاتا ہے کاموں کی کیا نویت تھی اور ان تنقیدی ایڈیشن کی موجودگی میں نیا تنقیدی ایڈیشن اگر تیار کیا گیا تو اس کی ضرورت کیا تھی مطن کی املا اور اس کی لسانی خصوصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس طرح بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان موضوعات جو بھی موضوعات ہیں ان کو الگ الگ حوالے سے چاہے الگ الگ پیراگراف بیان کیا جائے اگر مطن کتاب مقدمہ جو ہے کتاب سے پہلے صرف دیا گیا ہے مطن سے پہلے دیا گیا ہے اگر وہ اتنا طویل ہے کہ اسے ایک الگ کتاب کی شکل میں دیا گیا ہے تو اس کے مفترف ابواب بھی دیے جا سکتے ہیں تو گویا جو مقدمہ ہے وہ تدوین میں دیکھا جائے تو خصوصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے مقدمہ بے شک آخر میں لکھا جاتا ہے لیکن اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اسے سب سے پہلے شامل کیا جاتا ہے تو بہرحال تدوین ہو یا تحقیق ہو اس میں مقدمے کی ایک خصوصی اہمیت ہے لکھا جاتا ہے مقدمہ لکھا جاتا ہے مقدمہ